کیا آپ تو معلوم ہے کہ پاکستان میں سب سے اچھا بزنس کون سا ہے بزنس تو بیتہاش ہے لیکن سب سے اچھا بزنس کون ہے آپ بتائیں ٹیلی کمیونکیشن نو 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 بزنس تو بہت آلہ بڑی ہے انوویٹیو ہے لیکن نو شگر شگر انڈسٹری تو بہت بڑا معافی ہے لیکن نو 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 ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل تو بہت آلہ بزنس ہے پاکستان کی تو اس میں ایکسپورٹ بھی ہیں بزنس بہت بڑیا ہے آلہ ہے بہت بڑا ہے لیکن نو یونیورسٹی بنانا ییس یونیورسٹی بنانا بھی بہت آلہ کام ہے بگ پروجیکٹ ہے بہت سے لوگوں نے کئی یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں بہت بڑا بزنس ہے لوگ تڑا تڑا بچے ایڈمیشن لیتے ہیں اپنا فیچر بنانے کے لئے داخلے لیتے ہیں بہت آلہ بزنس ہے عبادت ہے لیکن بڑا بزنس آلہ بزنس نہیں ہے پھر کونسا بزنس ہے کنسٹرکشن کا اوہیس کنسٹرکشن is a big industry ایسا بزنس ہے جس میں بہت سارے ایکیپمنٹ ہے بہت ساری ادھر ڈیپارٹمنٹ ہے بہت بڑا بزنس ہے دنیا میں سب سے بڑا بزنس ہے کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ کا لیکن پاکستان میں نہیں پاکستان میں یہ بڑا ٹریڈنگ یس ٹریڈنگ بہت بڑا بزنس ہے بلا شبہ ٹریڈنگ کرنے والے لوگ تو بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن پاکستان میں ٹریڈنگ بہت ہوتی ہے زیادہ تر لوگ ٹریڈنگ ہی کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا بزنس نہیں کہہ سکتے سب سے عالی بزنس نہیں کہہ سکتے آہ پھر آہ پھر کارخانہ لگانا یس کارخانہ لگانا بہت عالی بات ہے کارخانہ لگانے سے ایمپوائیمنٹ ختم ہوتی ہے کارخانہ لگانے سے بہت جلدی انسان ترقی کر جاتا ہے لیکن عالی نہیں ہے عالی نہیں ہے فنیچر یس فنیچر کا بزنس ہی بہت آل ہے پاکستان میں یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے بہت اس کا کاروبار ہے گھر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں فنیچر چاہیے ہر آدمی اپنے گھر کے لیے اچھے سے اچھا فنیچر لینا چاہتا ہے اور بلا شبہ فنیچر ڈیکوریشن کے لیے اچھا ہوتا ہے اور نو ڈیکٹرونکس ڈیک بلا شبہ الیکٹرونکس کا بزنس بہت بڑا ہے فریج ائر کنڈیشن ایکیومنٹ ایورٹنگ لیکن نو 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 گاڑیوں کا بزنس او آج کل تو گاڑیوں کا بزنس بھوم پر ہے گاڑیاں لینا تو کتنا ڈالر کے ڈالر کی ریٹ کی وجہ سے گاڑیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں کتنا بڑا بزنس ہے بلا شبہ گاڑیاں کا بزنس بہت بڑا اور عالی ہے اور انٹرنیشنل ہے لیکن نو کرنسی کا بزنس ڈالر کی ریٹ کی وجہ سے کرنسی کا بزنس بہت بڑا بن گیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا ڈالر اور فرن کرنسی یورو اور پونڈ لیکن پاکستان میں فرن کرنسی کا بزنس تو بہت ہے پھر تو لازمی یہ گولڈ کا کاروبار ہوگا گولڈ کی سمنگلنگ اور گولڈ کا بزنس تو بہت بڑا بزنس ہے اور اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا گولڈ تو دیکھیں آپ کے ہر گھر کی ہر خاتون کی ضرورت ہے کون ایسا شخص ہے جو گولڈ کو پسند نہیں کرتا اولڈ is گولڈ گولڈ is rolled everything ہر آدمی گولڈ پسند کرتا ہے لیکن جہاں تک بزنس کی ہم question پوچھ رہے ہیں وہ اس معاملے میں بالکل نو 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 پھر کونسا بزنس ہے یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا کارپٹ 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 پاکستان کا بڑا خوبصورت عالی بزنس ہے بہت سے لوگ کارپٹ کی بھی انڈرسٹری سے بابستہ ہیں اور یہ بہت خوبصورت ہے پاکستان کے کارپٹ پوری دنیا میں جاتے ہیں but no sports goods yes sports goods بہت بڑا بزنس ہے اور sports goods کی بھی پاکستان میں بری ڈیمانڈ ہے پاکستان کا سپورٹس جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے سیالکور جو ہے وہ سپورٹس سٹی ہے اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا سپورٹس جاتا ہے فوٹبال جاتا ہے اور اس سے پاکستان کو بڑا زورے مبادلہ ملتا ہے وہ تو پھر آخر کونسا بزنس بچا ہے سارے بزنس آپ نے بتا پاکستان میں سب سے پاورفول اور سب سے بڑا بزنس ہے وہ سیاست ہے پاکستان کے سیاست دان جو کہ پہلے ہی کسی نہ کسی انڈریسی سے وہ ابستہ ہوتے ہیں لیکن جو وہ بزنس بنتے ہیں تو وہ صحیح معنی میں بزنس ٹائکوں تب بنتے ہیں تو پاکستان میں اصل جو بزنس ہے وہ سیاست ہے سب لوگ سیاست سے پیسہ کماتے ہیں فیکٹری انڈسٹری میں تو بزنس ہے لیکن اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے سیاست میں رات اور رات میں امیر ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نہیں آپ نے پاکستان کے جتنے پولیٹیشن ہیں وہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے بکوز سیاست سے سیاست سے مال بناتے ہیں کیٹھتے ہیں خزانہ خالی کر دیتے ہیں اور اپنا خزانہ اپنی مانے بھر لیٹے ہیں پاکستان میں سب سے اچھا بزنس سیاست ہے سیاست ہی سیاست ہے امہ ہیں ہیں